بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کنٹرول آف نارکوٹیک سبسٹینس ایک نائنٹی نائنٹی سیمر کا آج ہم لیکشن نمبر تھارٹک پڑھیں گے اور آپ ہمارا یہ کمپلیٹ کورس ویب سائٹ کے ذریعے ایکسیس کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی کیوری ہو تو آپ ویڈس ایپ سے بھی پوچھ سکتے ہیں تو لیکشن نمبر آج ہمارا تیس ہے اور سیکشن نمبر سکسٹی ون سے آن ورڈ ہم نے موو کرنا ہے سیکشن سکسٹی ون فارم پرسن ان پاکستان ان رسپانس ٹو اے پاکستان ریقویسٹ یعنی کہ جس طریقے سے فارم سٹیٹ ریقویسٹ کرتی ہے کسی پاکستانی سٹیزن کے بارے میں اگر اس کو کوئی کیس کی آسسٹنس کی ضرورت ہو اس کے خلاف شواہد کی ضرورت ہو یا ان کا اپنا کوئی سٹیزن ہو وہاں پہ کسی کیس کو نبٹانے کے لیے یہاں پہ کسی جو اس ایلیمیٹ انوالو ہو اس کو فارم سٹیٹ کو چاہیے ہو تو کس طریقے سے ریقویسٹ کرتا ہے ہم نے لازٹ ٹائم ڈیٹیل سے ایس پرس ایکشن ریقویرمنٹ جو ہم نے ساری چیزیں انڈرسٹینڈ کی اور اس میں جو جو سٹیپس سے وہ ہم نے فالو کرنے کی کوشش کی اب معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی کیس ہے اور فارم سٹیزن جو ہے وہ اس میں ہلپ کر سکتا ہے کیس کو ریزول کرنے کے لیے اور کچھ تانے بانے اس شخص سے جڑتے ہیں جو کہ پاکستانی سٹیزن نہیں ہیں اور فارم سٹیٹ کا پرسن ہے فارم سٹیٹ کو پاکستان کیس طرح ریقویسٹ کر کے اس کو لاسکتا ہے اس کے معاملے میں ابھی ہم نے موو کرنا ہے The federal government may by written notice authorize the temporary detention in پاکستان of a person in detention in a foreign state who is transferred from that state to Pakistan pursuant to request under clause F clause F کے زریے جو individual foreign citizen تھا اور اس کو پاکستان میں detain کیا جا سکتا ہے اب سب section 1 of the section 62 آگے چل کے move کریں گے اس میں پڑیں گے section 62 کا section 1 اور اس کی کلاس F کے متابق for such period as may be agreed with that state for the purpose of the request and the return in custody of the person to the foreign state کہ اس کو پاکستان میں لیا کیسے جائے گا detain کیسے کیا جائے گا اور اس کو واپس handover کیسے کیا جائے گا subsection 2 a person in respect of whom a notice is issued under subsection 1 shall so long as the notice is in force number a be permitted to enter Pakistan and remain in Pakistan for the purpose of the request جو request کی گئی اس کو enter ہونے کی اجازت ہوگی not withstanding any پاکستانی law to the contrary اور اس کی مخالفت میں اگر کوئی دوسرا law موجود بھی ہے تو یہ جو condition ہے کہ اس کو آنے کی اجازت بھی ہوگی جانے کی اجازت بھی ہو پریویل کرے گی یہ لاغو ہوگی subpart b while in custody in Pakistan for the purpose of the request be deemed to be in lawful custody اور جب وہ پاکستان میں رکھا جائے گا تو اس کو جو رکھنے کا عمل ہوگا یہ قانونی چارہ جوئی کے دریئے ہوگا اور قانونی حیثیت میں رکھا جائے گا یہ نہیں ہے کہ اس پہ کوئی دوسری state claim کر دے گی کہ آپ نے یہ غلط گیا subsection 3 the federal government may at any time vary a notice under subsection 1 and where the foreign state requests the release of the person from custody either immediately or on a specified date the federal government shall direct that the person be released from the custody accordingly اور جو specified time ایک دفہ لے کے آئے تھے لیکن foreign state request کر دے کہ اس time تک اس کو release کر دے یا اس سے پہلے request کر دے کہ اس کو release کر دے تو اگر دونوں states آپس میں agree ہوتی ہیں جو ریپین کے آپس میں ملتے ہیں یا جو معاملات ہے کرتے ہیں اگر agreement ہو جاتا ہے تو اس کو release کر دیا جائے گا subsection 4 the provisions of this section shall apply mutatis mutandis in the case of any detained person in transit through Pakistan from one foreign state to another pursuant to a request for assistance of the kind referred to in this section تو اس section میں جتنی چیزیں ہم بات کر رہے ہیں تو یہ state to state جو بھی آئے گی اس کے ساتھ ہوگا اور یہ ظاہران ایک دوسرے کی جس سری سے پاکستان مدد کرتا ہے پاکستان ان سے مدد طلب بھی کر لے گا تو یہ جو ہے یہ لاغو ہوگا ہر state جس کے ساتھ agreement ہوگا ساتھ تو اس کو request کی جات تک کہ ہم یہ آپ کا فرد کو investigation کے لئے کر رہے ہیں تو اس کے علاوہ جو proceedings وغیرہ ہو جانے کے بعد اور give assistance in relation to investigation prosecution اور the relates proceeding may not while in پاکستان تو جب وہ پاکستان میں موجود ہوگا تب تک initiate case کو نہیں کیا جا سکتا یا اس کو روکا جا سکتا ہے جب تک foreign state اس کو agree نہ کر لے detained prosecuted اور punished جس کو کوئی ایسا فر بھی ہو سکتا ہے جس کو پہلے ہی کسی اور case میں پہلے detain کیا گیا تھا یا اس کو سزا ہوئی تھی یا punishment ہوئی تھی subjected to civil process before the person departure from the foreign state اور اس کی ابھی foreign state سے departure نہیں ہوئی تھی اور civil process ان ہو رہا omission that occurred تو اس معاملے میں بھی جو act of omission ہے وہ اس کو واقع ہو جاتا ہے یعنی کہ آپ کوئی lawfully request کرنی تھی جو procedure تھا اس میں ابھی آپ نے اس کو follow نہیں کیا تو اس کا wait کرنا پڑے گا جب تک اس کی procedures complete ہو نہیں جاتا subject to civil process civil processing جو ہم نے پورے لاز میں پڑی وہ complete ہو گئی before the person departure from the foreign state کہ وہ foreign state جو باہر کا country ہے وہ UAE ہو سکتا ہے وہ France Germany ہو سکتا ہے کوئی بھی سکتا ہے اس سے وہ depart ہو گا یعنی کہ وہ اس act کے ذری اور omission that occurred کہ اگر کوئی اس میں کمی کتائی تھی تو اس کو پورا کرنے کے بعد اس کو جو ہے legal proceedings کی طرف initiate ke جائے 62 ہے section number foreign request for Pakistan restraining orders کہ foreign country ہے وہ Pakistan کو request کرتا ہے کہ جو orders تھے اس کو ابھی رسٹین کریں یعنی کم situation ہوگی تو کہ not withstanding anything contained in any other law for the time being enforced where the federal government approves a request of the foreign state pursuant to section 66 to restrain dealings in any assets کو کوئی بھی assets ہے اس کو ابھی آپ نے رسٹین کرنا ہے اس پہ آپ نے جو ہے وہ کروائی نہیں کرنے اور foreign state Pakistan کو request کرتی تو some or all of which are believed on the reasonable grounds to be located in Pakistan اور یہ چیز جو ہے پرسن جو ہے وہ پاکستان میں موجود ہوگا اس کی location پاکستان میں ہے تو federal government اس کو request آتی ہے تو کیا ہوگا the federal government may apply to the high code for the restraining order تو federal government ہے order جاری کریں کہ ابھی اس پہ کوئی عمل درام نہیں ہوگا کسی بھی طرح کا جب تک اس کا state to state decide نہیں ہو جاتا اس کے بعد sub section 2 the high court to which an application is made under sub section 1 جو abhi ہم نے بات کی may issue a freezing order where it is satisfied that there are reasonable grounds to believe that جس چیز کے لیے order ملے تھے جو processing ہو رہی تھی high court میں لیکن foreign state کے request کرنے کے بعد federal government نے move کیا high court میں تو high court جو بھی relevant جس میں application federal government submit کرے گی تو وہ freezing order issue کر سکتی ہے کہ یہ بھی میں act اس کے مطابق وہ چیز offense بنتی تھی اگر بنتی تھی تو high court اس پہ move کرے گی اس کو روکے گی مطلب اس کی proceedings بغیرہ کہ اس کو sale نہ کریں یا اس کو روکیں جب تک وہ foreign state کی request ہوتی ہے مطلب case کو روکنے کے بات نہیں ہو رہی اس چیز کو جائے گا کہ foreign state میں اس معاملے پر پہلے case چل رہا ہے جس میں یہ individual اس پورے case کا ایک role بنتا ہے اس role کی بھی اہمیت اپنی جگہ پہ اہم ہے اور اس کی assistance ان کو چاہیے اور یہ معاملہ بھی اس سے جڑا ہوا ہے تو اس تناظر میں یہ case کو جو ہے وہ high court فریز کار سکتی ہے سپار سی assets derived by person his relatives and associates from the commission of the offense are located in پاکستان اور یہ بھی بات ضروری ہے کہ جو individual اس میں involved ہے اس نے یا تو offense خود commit کیا تھا اور وہ چیز جو اس نے offense commit کیا اس کی وجہ سے جو اس نے asset بنایا یا تو اس کی custody میں یا اس کے relatives میں یا کسی اس کے associate کے پاس ہے جو کہ پاکستان میں موجود ہیں جس سے یہ فائدہ لیا گیا تو بھی اس assets کو فریز کرنی کا high court order کرے گی یہ high court کے لیے guidelines ہیں کہ کیا چیز preconditions کے طور پہ ان کو consider کرے گی اس کے علاوہ سپرڈی an order has been made or is likely to be made in the foreign court having to the effect of forfeiting such assets this ordinance shall apply as if the offense has been committed in Pakistan where upon the freezing order had been made under subsection 2 as section number 38 اور یہ دیکھا جائے گا کہ جس چیز کو freeze کیا جا رہا ہے اس کے خلاف proceedings جو ضبط کرنے کا معاملہ ہے وہ foreign state میں جو باہر کا ملک ہے جس نے request کی اس کے اندر initiate ہو چکا ہے اور اس کو جس طرح کا case چل رہا ہے اگر اس کو پاکستان کے تنازل میں دیکھا جائے تو section 38 2 کے مطابق جو freezing order ہیں ان کو یا forfeiting کے جو order ہیں کسی چیز کو ضبط کرنا تو وہ اگر پاکستان کے اس act کے مطابق دیکھا جائے تو وہ heat conditions پوری ہوتی ہیں تو جو coat ہے اس کو freeze